اسلام علیکم گوڈ مورننگ لاہور اور آنے والے ویک پر موسم بھی خوب انجوائے کرنا ہے آپ لوگوں نے اور کل جو ویکنڈ گزرا ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے اچھا انجوائے کیا ہوگا فیملی کو ٹائم دیا ہوگا بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ خوب آپ لوگوں نے گپ شب بھی لگائی ہوگی اور ہماری زندگی میں فیملی کے ساتھ جو دوست ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہام ہوتا ہے اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے کام کی تعریف کرے اور برے کام سے روکے لیکن ہم ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں جناب جو روک ٹوک کرے یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال ہے کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا جو آپ سے خلوص نیت اور سچے دل سے پیار کرے گا وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا جناب ناجائز اور فضول کاموں سے روکنے والوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ ان کی قدر کرنی چاہئے اور یہی لوگ مخلص اور حقیقی دوست ہوتے ہیں ہمارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں گلت ہی کرے اور ہم اس کو کس طرح صدھار سکتے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہئے ہمیں اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے بڑھنا ہے اپنی پہلی سٹوری کی طرف اور کچھ بات کر لیتے ہیں دل کے معاملات کے حوالے سے تو دل کے معاملے بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں اور دل خود بھی انسانی جسم کا سب سے حساس آرگن ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن انسان کے زندہ ہونے کی علامت بھی دیتی ہے اور یہ رک جائے تو انسان خاک سے جا ملتا ہے لیکن ہم جانے ان جانے میں ذہنی دباؤ اور مزر صحت چیزیں استعمال کر کے اسے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور آج کے تیز تر دور میں ہم میں سے اکثر کا انہسار جو فاسٹ پوٹ پر ہوتا ہے یہ کھانے اکثر بری چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایسے کھانے کولیسٹرول کی سطح بڑھا دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دل کے امراض کی شرع ہے اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل میں اس کا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پایا جارہا ہے یہ بیماری پائی جارہی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جو دل کی صحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں سب سے اہم کردار ہے ہماری خوراک کا اور آخر کون کون سی گزاؤں کا استعمال دل کے امراض کا سبب بنتا ہے اور کن گزاؤں کا استعمال دل کی صحت برقرار رکھنے میں ہمیں معاون ثابت ہو سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنا کمر ہے کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہیں سنا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغوالہور میں کیسے ہیں سنا آج ہم نے بات کرنی ہے کہ دل کو ہم نے کس طرح صحت مند رکھنا ہے اپنی گزاؤں کو ٹھیک کر کے اپنی خوراک کو ٹھیک کر کے تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ ہارٹ کے مسائل جیسے میں بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں خاص طور پر نوجوان نسل میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کا ذمہ دار مختلف گزاؤں کا استعمال بھی ہے ہماری ڈائٹری میں تو ہمیں بتائیے کہ کن کن گزاؤں کی وجہ سے ہم اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں دل کی بیماریاں جیسے بھی آپ نے کہا اس کو بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے اور آپ نے کہا کہ نوجوانوں میں بھی اب یہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی وجہ دیکھنی ہوتی ہے نا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے آپ نے بھی بتایا کہ یہ مٹاپے کی وجہ سے غلط خوراک کے استعمال کی وجہ سے غلط خوراک کیا ہے اور صحیح خوراک کیا ہے اس کو ایویلویٹ کرنا آنا چاہیے ہم لوگوں کو صحیح خوراک آپ نے پوچھا کہ اس میں دل کی بیماریوں کیلئے کونسی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر فیٹ کو انیلیسز کرنا کہ ہماری باڈی کے لیے اچھا کونسا ہے اور برا کونسا ہے گوڈ کولیسٹرول کن چیزوں میں پایا جاتا ہے اومیگا تھری پیٹی ایسٹڈ کہاں سے ملتے ہیں مچھلی کے اندر بہت اچھے اومیگا تھری پیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں جو ہماری کولیسٹرول جب بڑھ جاتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے ہماری حلپ کرتے ہیں تو میں گتری پیٹی ایسٹڈ ہمیں بیدام سے ملے گا اومیگا تھری پیٹی ایر سیڈ ہمیں باقی نٹ سے بھی ملتے ہیں مچھلی سے بھی ملتے ہیں کے بیٹس سے ملتے ہیں چیا سیڈ سے ملتے ہیں تو این چیزوں کا اگر استعمال کیا جائے تو ہم اچھا کولیسٹرول ہماری باڈی بناتی اور جو برا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں ہمارا جو ہے وہ اچھا ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے جو گوڈ کولیسٹرول تھا یا بین کو آگیا اس کے بعد فائبر کی بہت امپورٹنس ہے اب فائبر کن چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے سبزیوں کے اندر پایا جاتا ہے سبزیوں کے علاوہ فروٹس کے اندر بھی ہوتا ہے فروٹس کے علاوہ جو فائبر ہمیں اس گول سے بھی مل جاتا ہے وہ ایک اچھا کولیسٹرول بائینڈر ہے تو اگر اس کا بھی استعمال کیا جائے تو وہ اچھا ثابت ہوتا ہے اس کے بعد ہماری جو باقی چیزیں وارٹر انٹیک پہ اگر بات کی جائے تو پانی لوگ کم پیتے ہیں جیسا کہ آج سردیوں میں خاص طور پر اور سردیوں میں منیبہ آپ نے نوٹیس پی کیا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کے جو آپ کو نیوز جو ہے وہ زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ سردن کارڈیا کررسٹ ہو گیا اور اس نے تو کوئی بندہ جا رہا تھا اس نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی نا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وارٹر انٹیک کم ہوتا ہے فائٹ انٹیک زیادہ ہوتا ہے فائٹ کا بھی اگر گوڈ کولیسٹرول والی چیزیں بھی لے رہے ہیں تو اس کا ایک قوانٹیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی قوانٹیٹی میں ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو وہ اگر پورشن کنٹرول کر کے کھائیں تو مینج ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں فرائیڈ فش کی طرف آ جاتے ہیں بہت زیادہ کومن ہوئی بھی آج کا لوگ اس کا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں فرائیڈ فش اگر اس کو گرل کی فارم میں یوز کر لیں سٹیم فارم میں یوز کر لیں اور ایک پورشن میں کھائیں تو وہ زیادہ بہتر رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں آپ کو پورشن اگر بتاتی ہو پورا تو اس میں آپ دیکھیں یہ تو یہ تو سنا وہ چیزیں آگئی نا جو ہم سے جو کٹ کولیسٹرول ہمیں دے رہی ہیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں ہمیں وہ بتائیے جو ہم غلط غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصانتے ثابت ہو رہی ہیں جو ہماری ہارٹ کے لیے نقصانتے ثابت ہو رہی ہیں سب سے پہلے اس میں آجاتا ہے فاسٹ فوڈ ایلی چیزیں فرائیڈ چیزیں موسم اچھا ہوا پکوڑے کھانے شروع کر دیا تو وہ کونٹیٹی بھی زیادہ کھا لینا اگر ایک دو پکوڑا کھایا تو میں اس کو ویجیٹیبل ہیں اس کے اندر تو میں اس کو بورا نہیں سمجھتی آپ کھا سکتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم جب ایسی چیزیں ایسے موسم میں فرائیز کھانا سٹارٹ کر دیں تو بہت زیادہ کونٹیٹی میں کھا لیتے ہیں اور اتنی ہماری پھر فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی جب فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر ایونچولی آپ کا فیٹ میں کنورٹ ہوگا یا پھر آپ کی آٹریز کو بلوک کر دے گا جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں یا اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مٹاپے کی طرف لے کے جائے گا پھر ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن کے ساتھ پھر یہ ساری کو موربیڈیٹیز آ جاتی ہیں تو آپ کو تبھی الامنگ سیچویشن ہو جاتی ہے جب آپ مٹاپے کی طرف جا رہی ہوتے ہیں تو اپنا ویٹ کم کریں سب سے پہلے اور پھر آپ ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دل کی بیماری کے لیے اپنے ایک تو فاسٹ فوڈ جنگ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وائٹ بریڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کم کریں لیکن جو سپیسیفکلی بات کی جاتی ہے نا دل کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ فیٹ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اپنے جو فیٹ والی جو بہت زیادہ چیزیں ان کو اسے دناب کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے دوسرا میں بتائیے دودھ دہی اور انڈے اس طرح کے جو ڈیری پرڈکٹ ہیں یہ ہماری صحت کے لیے ہماری دل کی صحت کے لیے کتنے اچھے ہیں ہماری باڈی کو ساری نیوٹرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹائم پر ہمیں کیلسیم بھی چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو دودھ سے ہمیں ایک بہت اچھا کیلشم ملتا ہے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور جیسے آپ بات کر لیں دودھ کو لینے کی تو سکم مل کی فارم ملیں سکم مل کا بنانا کیسے ہے گھر پر آپ دودھ کو بوائل کریں اس کا جو بلائی والا پوشن ہے وہ سائٹ ہو جگا اس کو بٹا دیں ہٹا دیں پھر دوبارہ اس کو بوائل کریں اور پھر ہٹا کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئیڈ کر کے پھر استعمال کیا جا سکتا ہے دل کے امراض کے جو لوگ ہیں وہ دودھ کو سکم ملک بنا کے گھر پر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ویسے مارکٹس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھر پر اگر بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہو جاتی ہے جو روپالہ دہی اور انڈے کتے ہیں کیومکہ دہی کا استعمال کیا دجھے آپ دل کے امراز کے بات دیں تو اس کے ساتھ ڈائیبٹک پیشنٹ ڈائیبٹیز اور ڈائیبٹیز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈائبیسٹی آپ کی ویسے ہ zeros کے ذات دے جوجہا ہوتا ہے دہی کے اندر ہمارے فیٹ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ضرگ بعد دیگان کرنا چاہئے انڈے کھا سکتے ہیں لیکن انڈے زردی کے ساتھ آپ ویک میں تین بار لے سکتے ہیں اور سفیدی کے ساتھ آپ پورا ویک کھا سکتے ہیں ایک یوک جو ہے وہ تین بار لیں جو دل کے امراض کے پیشنٹ ہیں پورے ہفتے کے اندر اور باقی ٹائم پہ وہ کھا سکتے ہیں لیکن کیا پورشن وائز اگر ان کو چیزیں کر لیں کہ اگر ہم لوگوں نے اتنا اتنا پورشن اپنے بریکفاسٹ میں کھانا ہے پھر لنچ میں تو یہ ان کی جو ڈائٹ ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے بھی آنا چاہیے اور پیشنٹ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی پلیٹ اس طرح سے سٹ کرنی ہے آپ کی پلیٹ اگر بات کی جائے تو اس کے اندر کیا کیا انگریڈینس ہیں کیا کیا نیوٹرین ویلیوز ہونی چاہیے اس کے اندر سب سے پہلے تو ویجیٹیبل کا جو پورشن ہے وہ ہاف پلیٹ ہونی چاہیے پورٹر پلیٹ آپ کی کوئی بھی پولٹری پروٹین کی فارم ہونی چاہیے جس میں آپ فش بھی لے سکتے ہو آپ چکن بھی لے سکتے ہو آپ میٹ اور مٹن کو وائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ جو باقی ہمارا پورشن بچتا اس کے اندر کابو ہارڈریٹ جو ملٹی گرین ہونے چاہیے ملٹی گرین بریڈ بھی آسکتی ہے گندم کی چپاتی بھی آسکتی ہے جوک کا دلیا بھی آسکتا ہے جو آپ کو فائبر دیں گی وہ والی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہو تو اپنے اپنی پلیٹ کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں سب فوڈ پورشن سے کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہے فوڈ کا استعمال آپ کھانے سے تیس منٹ پہلے کر سکتے ہیں اور دودھ کا استعمال آپ سونے سے پہلے کر سکتے ہیں دوسرا سنا ہمیں بتائیے کہ جو ریڈ میٹر سے آپ نے کہا کہ میٹ اور بیف سے دوری رہیں یا اجتناب کریں تو ہمیں بتائیے یہ کیا مجموعی طور پر سب کے لیے برا ہے سب کی صحت کے لیے برا ہے ریڈ میٹ کھانا یا اس کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب جن لوگوں کو دل کے امراض ہو جاتے ہیں انہوں نے تو آلریڈی اس چیز کا زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے تو اگر ان کی بات کی جائے تو ان کے لیے ہم بلکل اجتناب کرنے کو بولیں گے کہ وہ بلکل استعمال نہ کریں لیکن اگر ہم بات کر لیں آپ نورمل کسی بھی انسان کی تو ان کا ایک پورشن ہے پورشن سائز میں آپ نے لینا ہے تو وہ پورشن کتنا ہوگا پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ فن فورتھوفیئر پارم سائز لیکن آپ اپنا پارم سائز کے اقارڈنگ ڈیلی بیسز پر یوز کر سکتے ہیں آپ کی پتیلی کے جتنا پورشن 3 آنسز تک وہ بنتے ہیں اتنا آپ استعمال کر سکتے اور دل کے امراز والے پیشنٹ وہ بلکل بھی استعمال نہ کریں مطن اور میک سے اوڈ کریں کیمہ کی فارم میں بھی نہیں لے سکتے کچھ پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا رہے ہم شاید کیمہ کھا رہے ہم کیمہ کی فارم میں لینے تو کیمہ کی فارم میں بھی آپ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے تو وہ پولٹری جو ہے پولٹری کی فارم میں یا پھر فش کھا سکتے ہیں اس مواصم میں زیادہ تر زیادہ اچھا کیا ہے وہ چکن کھائیں یا پھر فش کھائیں ویک میں دو بار آپ فش لے لیں اور باقی ٹائم آپ چکن لیں ویک میں دو بار آپ فش کا استعمال کریں لیکن اس کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پورشن وائز کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر کہا ہے کہ آپ کو یہاں فش کھا سکتے ہیں آپ لوگ بروائلر کھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارا ہی کھا جائیں آپ اس کو بھی آپ نے پورشن میں رکھنا ہے پاپ سائز کا اور کوکنگ میتھرٹ مولی بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیپرنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بنایا کیس طرح سے ہے آئل کونسا یوز کیا ہے اور اس کو کتنے ٹیمپریچر پر پکایا ہے پاکستانی جو کھوکنگ میتھرٹ ہوتے میں ہمیشہ بات کرتی کہ وہ اتنے ہوتے ہیں کہ نیوٹرینٹ ویلیو ساری لوس ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے بوائل کر لیں اور پھر اس کو تھوڑی سٹیم پر بنا کے پھر اس فارم میں یوز کیا جائے تو ہمیں اچھے نیوٹرینٹ بھی مل جاتے ہیں اور ہماری ریقوائرمنٹ بھی پوری ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر ویجیٹیبل کی بات کی جائے تو ان کو بھی اگر بوائل فارم میں یوز کیا جائے تو وہ بھی ایک اچھی ہوگی اور دوسرا سے ہمیں بار بی کیو کے حوالے سے بتائیے گا وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے وہ نقصان دے ثابت نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی دل کے مراس جو مریض ہیں دل کے مریض ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہے ان کے صحت کے لیے اب بار بی کیو کو ایسا کیوں بولا جاتا ہے منیبہ جب بار بی کیو کے اگر کوکنگ میتھرٹ دیکھا جائے تو اس میں آئل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو آئل زیادہ یوز ہوگا تو آبیسلی وہ ہماری صحت پر اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے اب اگر آپ سٹیم کر لیں اسی پولٹری چکن کو سٹیم کر لیں اور ایکسٹرہ ورجن آلیو آئل اس کے اوپر ویسے سیزن کر لیں یا پھر تھوڑا سا آلیو آئل آپ ایک ٹیبل سپون اگر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ آپ لے سکتے ہیں لیلی بیسیز پہ آپ آلیو آئل کا استعمال کریں کینولا کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا بجٹ منٹین کر کے چلنا ہے تو پھر آپ کینولا کا استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے آپ آلیو آئل بھی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے کوکنگ کے لیے وہ ایک اچھی آپشن مانی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو بار بی کیو ہے اس سے بھی اجتناب کرنا ہے جی بالکل دل کے امراض کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بار بی کیو سے بھی اجتناب کرنا ہے وہ اگر سٹیم فارم میں لیں چکن کو یا پھر ویسے اس کو پکا کے کھالیں تو وہ زیادہ بہتور آپشن ہے آئل کی کونٹیٹی میں نے بتا دی کہ اس میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں اس کو کھا سکتے پکانے کے لیے جو آلیوز کیا رہت ہے اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ ون ٹیبل سپون رکھنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں بتا دی جیگا کہ کھانے میں تو یہ ہو گیا ہے میچھے میں کس حوالے سے ان کو پورشن وائز چیزیں کرنی چاہیے کتنا میٹھا کھانا چاہیے اس میں کتنی شگر ایڈ آن ہونی چاہیے شگر سے آوائیڈ کریں میں نے آپ کو بتایا کہ شگر صرف ڈائیبٹیز کے لیے ہی نہیں باقی اور چیزوں کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے شگر سے آوائیڈ کریں اور اگر میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے تو اس کو کسی فروٹ کی فارم میں اگر لے لیں یا فروٹ کا کوئی اس طرح سے بنا کے چیز کھا سکتے ہیں پروسسٹ چیزوں سے آوائیڈ کریں اگر دل چاہ رہا ہے تو سکم ملک میں آپ کھیر بنا کے کھا سکتے ہیں تھوڑی کوانٹٹی میں دو سے تین ٹیبل سپون تک آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نٹس کا اگر استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی ایک اچھی option سمجھی جاتی ہے کہ آپ کھیر کے اندر نٹس بھی ڈالیں اور اس کو ایک فلفلنگ سا بنا کے آپ کھا لیں ابھی کریونگز بھی میٹھے کی جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور باقی بھی آپ کو جو ہے ہلدی بھی افیکٹ ملے گا باقی آج کل سردیاں تو لوگ گاجر کے ہلوے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی میں یہ کہوں گی کہ گاجر کا ہلوہ اس طرح سے اچھا ہے کہ اگر ہم نے اس کے اندر دودھ جو ہے وہ کھویا یوز نہیں کیا دودھ سکم ملک یوز کیا ہے ٹھیک ہے گاجر کو پہلے بوائل کر لیا اور اس کے بعد اس کو کوکنگ میتھر گاجر کا ہلوہ بنانے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں اسے بہت زیادہ بھونتے ہیں بھونتے ہیں کوکنگ میتھر تو بیسیکلی صحیح تو وہی ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے گاجر کو بوائل کر لیا ٹھیک ہے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر ایڈ کیا اور تھوڑے سی نٹس ایڈ کیے اور وہ آپ نے ایک ہاف کپ آپ کہہ لیں ایک ٹائم پر اگر وہ پورشن کھا لیں تو وہ زیادہ اچھی آپ کا جو ہے میٹھے کی کریونگ میں پوری ہو جاتی ہے میٹھے کی کریونگ جو ہے وہ ختم ہو رہے گی دوسرا جیسے آج کل سردی کا موسم ہے اور سردی میں بہت زیادہ درائی فروٹس کھائے بھی جا رہے ہیں تو جو دل کے مریض ہیں ان کو کون کون سے درائی فروٹس کھانے چاہیے جو ان کے لیے بیڈ کولیسٹرول ثابت نہ ہو جو میگا تھری فیٹی ایڈ سارے نٹس کے اندر بہت اچھے پائے جاتے ہیں آپ سارے نٹس کھا سکتے ہیں ایک تھوڑے پورشن کے اندر جیسے اگر بادام کی بات کر لیں تو ایک ٹائم پر دس بادام کھا سکتے ہیں اگر اکھوڑ کی بات کی جائے تو تین سے چار اکھوڑ کھا سکتے ہیں نٹس بورے نہیں دل کے امراض کے لیے ان کے اندر امیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں جو بہت اچھے گوڑ کولیسٹرول اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں لیکن ایک پورشن میں رہ کر سکتے ہیں ایک پورشن میں رہ کر سکتے ہیں اپنی فسٹ کے پورے دن میں آپ لے رہے ہیں ایک فسٹ سائز سے زیادہ ایک فسٹ سائز سے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نئی کھانا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں سنا کمر کلینیکل نیٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی سنا بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئی ہیں اور دل کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے جناب کون کون سی غزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس پر آج ہم نے بات کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ نے کہیں نہیں جانا بہت سی اور چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ملتے ہیں اس چھوٹی سپرے کے بعد بچوں کے حوالے سے جو من کے سچے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کو خدا کا روپ بھی کہا جاتا ہے ان کی معصومیت اور سچ گوئی ہوتی ہے کیونکہ بچے ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں گھر اور معاشرے کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے براؤٹ اپ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو دو الفاظ ہمیشہ ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے تعلیم اور تربیت تعلیمی پہلو کے اگر بات کی جائے تو اساتذہ کا کردار زیادہ ہم ہوتا ہے اور جب تربیت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں والدین بڑے بہن بھائی اور گھرے لو ماحول کا جو وہ بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے اور ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں جو اخلاقیات کا میار ہے وہ گرتا ہی جا رہے ہیں اور بچوں میں مورل ویلیوز ڈیکلائن کا شکار ہوتی جا رہے ہیں اور بچوں کی جو تعلیم ہے اور جو تربیت ہے جتنا رول ٹیچرز کا ہوتا ہے اس میں اس سے کہی زیادہ ضرور ہے وہ پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے اور آج کل والدین کون کون سی کتاہیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں تربیت کے مسائل جنم لے رہے ہیں بچوں کے براؤٹ اپ میں والدین کو کن پہلوں کو زیرے گوھر رکھنا چاہیے بچوں کی جو مذہبی اخلاقی اور سماجی تربیت ہے کیسے کی جانی چاہیے اس دور میں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان اور ان کو ہم نے آج اس خاص موضوع پر سپیشل ریکویسٹ کر کے اپنے پرگرام میں مددو کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکر جاوید اقبال صاحب ہیں سابق پرنسپل ہیں کالیزم میڈیکل کالیج کے اور معاشرے کی نفس کو بہت خوب پہچانتے ہیں اور بڑی اچھی طرح اس کو جانتے بھی ہیں تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگل ہور میں کیسے آم بہت شکریہ سر جس طرح میں بات کرتی کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی بہران سے گھرا ہوا ہے اس وقت اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے باخلاق بنے لیکن اسی معاشرے میں ہم نے رہ کے اس کی تربیت کرنی ہے اس کو باننا ہے پوسنا ہے تو پھر کس طرح ہمیں اپنی جو ہے وہ ویلیوز کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اس کی تربیت بھی کرنی ہے دیکھو بیٹا بچے کو ہم جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس لئے میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو کچھ آپ اس کو کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بچہ کرتے ہیں اور جیسے آپ نے یہ بتایا تھا کہ اساتذہ کے ساتھ والدین جو ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں تو جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا جو ریفرنس ہے وہ اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک نیا کمپیوٹر خریدا ہے جس کے اوپر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا تو جو ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جو پہلی انفارمیشن اس کو ملتی ہے چاہے وہ اس کی ماں کی مسکراہت ہے یا اس کی ماں کا چیخنا ہے یا گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ایک ڈیٹا کے طور پر اس کے دماغ میں آتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سکرپٹ رائٹنگ اس کے دماغ میں ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ پیٹرن ہے جو متین کرتا ہے کہ اس نے باقی ساری زندگی کیسے گزارنی ہے لہٰذا اگر گھر کے اندر ایسا محول ہے جس میں یہ نہیں کہ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو بلکہ سب لوگ سچ بولتے ہیں اور اپنے روئے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو بچے میں خود بخود یہ نارمل پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے بچے کے اندر چیزیں نارمل پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہوتی ہیں فرس کریں گے کسی گھر میں اس کے والد ہیں وہ بہت اگریسیو ہیں وہ گھر آکے بہت غصے میں ہوتے ہیں اور سمیشہ لڑتے رہتے ہیں تو اس بچے میں یہ پیٹرن کے میل گھر کا جو ہے اس کو اسی طریقے سے اتھاریٹیٹیو ہونا چاہیے اگریسیو ہونا چاہیے یہ نارمل پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی پھر اسی پیٹرن کے مطابق جیسے آپ ٹیپ ریکارڈر میں جو کچھ بھریں گے وہی بولے گا وہی بولے گا گانا بنیں گے تو گارہ بجے گا تلاوت بھریں گے تو تلاوت بجے گی بولی جائے گی تو یہی بچے کی تربیت کے سسلے میں ہوتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ایڈلٹ کے طور پر ویسے ہم خود بن جائیں اور اس کو ہم رول موڈل کریں اور جس اس کا رول موڈل کرنا ہی بچے کے اندر اس کے مزاج کو بنانے میں پھر مدد کر دیتا ہے لیکن اگر درجہ بندی کی جائے کیونکہ پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ اگر بچہ سکول جا رہا ہے تو پھر وہاں سے تعلیم بھی حاصل کرے گا اور تربیت بھی حاصل کرے گا سارا کچھ سات ازا پر ڈال دیا جاتا ہے تو کتنا اہم کردار ہے سات ازا کا بھی اور کتنا اہم والدین کا تو بہت اہم کردار ہے لیکن اگر درجہ بندی کی جائے اور یہ جو کنفیوزن ہے کہ والدین سارا کچھ کہ دیں کہ ٹیچرز پر ڈال دیتے ہیں یہ کیسی چیز ہے دیکھئے گھر میں کھانا پکتا ہے نا گھر میں کھانا پکنے کی رسپونسیبیلیٹی والدہ کی ہے نا اور کبھی کبھی آپ ہوتل سے کھانا مگوال لیتے ہیں بلکل اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ کھانا پکانے کا سارا کام آپ آؤٹسورس ہی کر دیں ہوتل میں اور گھر میں کھانا کبھی پکے ہی نہ تو آپ کے خیال میں یہ گھر میں ایک نارمل ہوگا تو پلیز آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جو سکول ہے وہ پارٹ ٹائم ایڈوکیشنل انسیچوشن ہے بلکل جبکہ گھر جو ہے وہ فل ٹائم گرومنگ انسیچوشن تو یہ بات بہت ضروری ہے خاص طور پر آج کی ماں کو جو کہ ورکنگ لیڈی ہے جو باہر کام کرتی ہے اپنے کیریئر پر نظر رکھنا چاہتی ہے کہ چاہے وہ جتنا مرضی اپنے کیریئر پر نظر رکھے اور یہ بات صرف ماں کے لیے نہیں ہے والدین کے لیے ہے بنیادی ریسپانسیبلیٹی گرومنگ کی تربیت کی یہ والدین کی ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ آؤٹسورس نہیں کیا جا سکتا اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے مگر ایسا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمارے تعلیمی نظام کے کچھ پرابلم کی وجہ سے صرف ایک سکل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچہ پیسے کمانے کی سکل کو سیکھ سکے جب بچے والدین اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرانے کی آتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اس سکول میں داخل کرانے کی وجہ سے یہ ایک باقردار انسان بن کے ایک سچا انسان بن کے ایک مفید انسان بن کے بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے اور اس کے بعد یہ پھر اس کا میڈیکل کالج میں انجینئر ایورسٹی میں داخلہ ہو یا فلان جگہ پر داخلہ ہو تو انفارچنیٹلی سکول کی جو بنیادی ایم ہے وہ پیسے کمانے کی سکل کی طرف موف ہونا شروع ہو گیا تو ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ سکول کے اندر آپ ضرور بچے کو بھیجیں لیکن بیسک ریسپونسیبیلٹی یہ ماں باپ کی لیکن اس ریسپونسیبیلٹی میں ٹائم کتنا چاہیے مطلب قوالیٹی ٹائم سپینڈ کرنا ماں باپ کا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کا لگتا ہے شاید ہم ان کی جو بنیادی ضروری آتا ہے وہ پوری کر دیتے ہیں تو ہمارا فرض جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے لیکن تربیت پر کتنا فوکس کر رہا چاہیے ایک ساؤس افریقہ کی ایک پروورب ہے کہ ایک بچے کی نگے داشت کے لیے پورا گاؤں چاہیے آپ جس کو جو آپ کی گود میں اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے یہ ہمارا مستقبل ہے تو فل ٹائم ریسپونسیبیلٹی یہ ہے اے آپ کتنے پیسے کماتے ہیں آپ کا کیریئر کتنا بلوسم کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو جنریشن کی کنٹینویشن کے لیے انسانیت کی کنٹینویشن کے لیے جو ایک توفہ دیا ہے وہ کتنا تربیتی آفتہ ہو کر باہر جاتا ہے لیکن سر آج کے جو ماں باپ ہیں ان میں تو یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے کہ ماں بھی کماری ہے اور والد بھی جو ہے وہ گھر کے خرچے اٹھانے کے لیے جوب کر رہے ہیں تو ہم لوگ بچوں کی جو بنیادی چیزیں وہ پوری کر رہے ہیں تو انہی کے لیے کمار رہے ہیں لیکن بچے کی بنیادی ضرورت ایک موبائل ٹیلی فون نہیں ہے بچے کی بنیادی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اس کی علماری میں برینڈڈ کپڑے پڑے ہو بچے کی بنیادی ضرورت یہ نہیں ہے یہ زمنی ضرورت ہو سکتی ہے بچے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ جو ایک رو فارم کے اندر آپ کے پاس ایک گندہ ہوا آٹا آیا ہے تو آپ نے اس کو کس قسم کی شیپ دی ہے آپ نے اس کو بھدی شیپ دے دی ہے یا آپ نے اس کی پراپر شیپ دے دی ہے تو یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بہت سی کہانیاں کہ وہ بچے جن کے والدین نے وہ وائٹل پیریڈ جس میں بچے کو یہ ضرورت تھی کہ ماں ساتھ بیٹھ کر پینٹنگ کرتی ماں ساتھ بیٹھ کر تتلیاں پکڑتی ماں ساتھ بیٹھ کر کٹھے گملے میں وہ پودا لگا رہے ہوتے یار ماں اور بچہ بیٹھ کے کٹھے برطم دھو رہے ہوتے وہ والی چیز اس وقت ماں نے اپنے کیریئر پر توجہ دی اور میں صرف ماں نہیں کہہ رہا میں والدین کہہ رہا ہوں تو اس میں کتن والد سبکدوش نہیں ہو جاتا اس بات سے وہ دونوں کی رسپونسیبیلیٹی ہے تو وہ وائٹل وقت جب چلا جاتا ہے چاہے آپ نے پیسے کا جتنا مرضی ڈھیر لگا دیا ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا بچے کی اس تربیت کو یہ بات تو بہت سمجھنی ضروری ہے اور اس حسلے میں یہ بات آپ کے پروگرام میں بھی بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں خاص طور پر ڈے زیرو یعنی جب بچہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر سات سال کی عمر تک کا پیریئیڈ وائٹل پیریئیڈ ہے اس پیریئیڈ کے دوران ہم جو نقش بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں اس بات کا بہت امکان ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ٹائمز یعنی اس بات کا امکان ہے کہ باقی زندگی اسی طرح سے گزرے گی جیسے اس کی زندگی کے پہلے دس سال گزرے ہیں تو پہلے دس سال میں تو آپ ایسے ہو جائیے جب آپ کے اللہ اولاد دے کسی کو کہ جیسے جس طرح آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی نہ صرف حرکات و سکنات بلکہ آپ کے دل میں آنے والے خیالات اور آپ کی نیت کو بھی کیچ کر رہے ہیں آپ کی بدنیتی بھی اس بچے کے اوپر اثر ڈال رہی ہے تو پیرنٹنگ تو اتنا بڑی رسپونسیبیلٹی کا کام ہے لیکن ہم ہی جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ہم ہی ان کو وہ سائی چیزیں پروائیٹ کر رہے ہوتے اور پھر ہم ہی شکایات کر رہے ہوتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو فان دے دیتے ہیں اچھا اس پہ آپ گیمز کھیلیں اس پہ آپ پوائمز سن لیں اپنا ٹائم سپیار کرنے کے لیے ان سے دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کی تربیت پیرنٹنگ کا مطلب ہے پیرنٹس کی تربیت یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں پیرنٹنگ کا مطلب ہے ایسے کانون بتایا جائیں ایسے اصول بتایا جائیں جسے بچے بالکل سیدھے بن جائیں سیدھے ہو جائیں پیرنٹنگ کا مطلب ہے والدین سیدھے ہو جائیں پیرنٹنگ کا مطلب والدین کی تربیت ہے تو اس لیے میں تو اس بات کو بہت ہی زور سے اور شدت سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام پوٹینشل پیرنٹس یعنی کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں سکولوں میں ایون دسویں جماعت کی لڑکیاں اور جو لڑکے ہیں وہ جو پوٹینشل پیرنٹس ہیں ان کو یہ باتیں اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہو بتا دیا جائے پر ایک وقت میں تھوڑا ایک لائٹر ٹون میں اکثر اپنی ورکشاپس میں کہتا ہوں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے ایک ہال بک کرواتے ہیں اس کے لیے لینگا بک کرواتے ہیں اس کے لیے میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر بک کرواتے ہیں تو آپ اس کو بیس گھنٹے کا پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کرواتے ہیں جو کہ مین اس کی زندگی میں ایک انقلاب آنے والا ہے آپ اس کو چار لاکھ روپے کا لینگا بک کروارے ہیں جو کہ ایسا ایک فضول لباس ہے کہ جس لباس کو پہن کر وہ نہ موٹر سیکل پر بیٹھ سکتی ہے نہ گاڑی چلا سکتی ہے نہ دفتر جا سکتی ہے نہ واش روم جا سکتی ہے نہ کھانا پکا سکتی ہے مگر وہ چھ لاکھ روپے کا آئے گا تو والدین اس کو پھر جو چھ لاکھ خرج کر رہے ہیں تو اس کو پیرنٹنگ کا کچھ چھوڑا سا کورس بھی کروا دے بلکل ایسے ہی ہے بڑی اچھی یہ آپ نے بات کی ہے دوسرا سار مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ہوگا تب ہی ہم بچوں کو آگے سکھائیں گے نہ ہم جلدی کسی کو سوری بولتے نہ ہی تھانکیو بولتے اور جو ہمارے بچوں میں بھی نہیں ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو سوری بول دو یا تھانکیو بول دو کسی چیز کے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ اس چیز سے ہم کیسے نکلیں یہ آپ کی سوال کا جواب تو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا گھر میں آپ جیسا محول رکھیں گے دیکھیں نا ایک ہماری ہوتی ہے پرسنیلٹی جو ہم کاؤسمیٹیکلی کرتے ہیں دیکھیں نا میں آپ سے ویسے تو ملتا رہتا ہوں سکائپ کے تھروں اب میں آپ سے ملنے آئے ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک تحذیب سے ملوں میں آپ کے سلام علیکم آپ کا جو بھی حضب مراتب ہے اس کے حساب سے خیال رکھو یہ بہت زبردست بات ہے اور پرسنیلٹی کے یہ ٹریٹس ہونے چاہیے کیونکہ یوٹیلیٹیرین پرپس کے لیے یہ سماجی ضرورت ہے لیکن اصل میں جو چیز میری بتائے گی کہ میں کیسا ہوں وہ میرا کردار ہے جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آرہا مگر اندر سے جو میری انٹینشن ہے وہ نظر آ رہی ہے ہم بچوں کو یہ شکریہ یہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں مگر یہ تمام کی تمام چیزیں کاؤسمیٹیک ہوں گی جب تک ہم خود اس کو حصہ بن جائے گا اور ہمیں ان کو اس کو خود سکھانا ہے کہ اس نے کس طرح ایک جو ہے اچھا شہری بننا ہے اور کس طرح اپنی پرسنیلٹی کو نکارنا ہے ہم پر بھی بہت زیادہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب ہمارے سے موجود تھے سابق پرنسپل ہیں قائدہ ازم میڈیکل کالج بہاولپور کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور اس حوالے سے آپ نے بہت اچھی گفتگو کیا اور ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں میرے کیال سے جو کلیار بھی ہوگی ہیں جن کو ہم سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہم نے اپنے بچوں کی اب رنگنگ کس طرح کرنی ہے کون کون سے فیکٹرز ہم لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے خاص طور پر کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک اچھا شہری بنے گا آگے جا کر معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے گا کہ نہیں ادا کرے گا اور ادھر ہی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک پر جانے سے پہلے مولا ویپ شہزاد روی کا نیا گانہ ہے کرونا کے حوالے سے آگاہی اس میں دی گئی ہے اور جو ڈاکٹرز اس میں شہید ہوئے ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا ہے تو آپ وہ سنیے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد تو یہ نہیں ہے جو تجھ سے جدا کر دے میں تیرے نال رہنہ ہاں رہنہ میں ربڑ گواہ کر کے اکھیوں کنارے ڈوبے ہیں ستارے اشک ڈھلے نہ ڈھلے مولا ویپ جب تُو ہی تُو ہے پھر یہ کیوں آنکھ میں آسو ہے پیار ہے جب تیرا جوا پھر جدائی کیوں ہر سو ہے آپ شہروں کے پیچھے بیٹھے پانی کے ساتھ گنگ نانا ڈھابے پہ چائے کی ویلکم بیک ٹو جاغو لاہور جناب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں سیگمنٹ ہے ہمارے لاہور کی دنیا جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور آج کر لاہوریوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ محولیاتی آلودگی کا ہے کیونکہ لاہور کی فضاء جو ہے وہ دن بہ دن آلودہ ترین ہوتی جا رہی ہے اکتوبر سے لے کر فروری تک لاہوریوں کے لیے سماک کی وجہ سے سانس لینا بھی محول ہو جاتا ہے اور ان محولیاتی آلودگی پر کابو پانے کا واحد علاج جو ہے وہ درخت ہیں اور حکومت کی جانب سے بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی اقدامات کہیں ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے اور جس کی وجہ سے لاہور ایک کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے اور ترکیاتی منصوبوں کے لیے درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں لیکن ان کی جگہ پر درخت نہیں لگائے جا رہے ہیں لاہور میں جاری میگا منصوبوں کی وجہ سے سینکڑوں درخت کاٹے گئے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے ایک کے بدلے میں دس درخت لگائے جائیں گے لیکن ابھی تک یہ درخت نہیں لگائے جا سکیں تو لاہور میں میگا منصوبوں کے دوران کاٹے جانے والے جو درختوں کی جگہ نئے درخت کیوں نہیں لگ پا رہے اس کی وجہات کیا ہیں درختوں کے اس قتل عام کا ذمہ دار کون ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں زین العابدین ہیں نمائندہ لاہور نیوز ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے یاسر گلانی صاحب شیئرمن پی ایچے زین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں کیسے ہیں اچھا ہوں میں آپ بتے ہیں میں بھی بالکل چھیک ٹاپ زین جسے میں بات کری تھی کہ جو وزیراعظم کے بلین فری منصوبہ تھا وہ پی ایچے اس کا اطلاق کا ذمہ دار تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی میگا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے دوران جتنے بھی درخت کاتے جاتے ہیں ان کے جو ہے آلٹرنیٹ نہیں لگائے جاتے درخت اس کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں کیا بتایا جا رہے ہیں ان کی طرف سے کیا وجہ ہے شکریہ منیب آصف ایک تو یہ اس گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ دیگر جتنے بھی حکومتیں آئیں اس کی نسبت یہ ایک نیا منیفیسٹو لے کے آئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے اسی وجہ سے جب دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تھک پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں گورنمنٹ تھی تو بلینٹری سونامی منصوبہ شروع کیا گیا اور اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ انہوں نے بڑا سکسیس فولی اس کو مکمل کیا اور تقریباً ایک ارب درخت لگا دیا تو جب وفاق میں ان کی حکومت بنی یہ دو ہزار اٹھارہ میں تو اس کے بعد بھی پرائم نیسٹر صاحب کی یہ اولین ترجی تھی کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور صرف پی ایچے لاہور کو نہیں پورے پنجاب کو یہ ٹاسک سونپا گیا دو ہزار اٹھارہ سے انیس تک کا ٹنیور پہلا سال دیکھا جائے تو گورنمنٹ کافی زیادہ فوکسٹ تھی اس کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں انیس سے بیس پہ آئیں پھر یہ فوکس کام ہوا بیس سے اکیس میں گئے تو پھر اسی پرانی حکومت کی روش کے اوپر آگئے کہ شہباز دورے حکومت میں بھی کنکریٹ ہی کنکریٹ تھی انہوں نے بھی کنکریٹ بھرنا شروع کر دی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کی طرح نہیں کریں گے ہم زیادہ درخت لگائیں گے ابھی تک شہر میں تقریباً سوا پانچ لاکھ درخت انہوں نے لگا دی ہیں جو کہ ان کا کریڈٹ ہے وہ پھلے پھولے ہیں یا نہیں یہ تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک ابھی ان کو ابھی پھلنے بھولنے میں کافی ٹائم باقی ہے اب دوسری جانب شہر میں میگا پروجیکٹ شروع ہو گئے جب اس گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ ہم تو ایڈ گریڈ ورک کریں گے لیکن پھر بھی انہوں نے میگا پروجیکٹ شروع کر دیئے شہر میں تین پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں شیرانوالا شاہ کامور گلاب دیوی انڈر پاس اس کے علاوہ خیابان فردوسی ری بارلنگ ان چاروں پروجیکٹ میں سینکڑوں درخت کٹے گئے اور گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ان جو پروجیکٹ کا ایک پرسنٹ ہے وہ ہارٹی کلچر کے لیے رکھیں گے نہ پیسے آئے نہ ہارٹی کلچر کے لیے لگے نہ درخت لگے تو جو لگائے تھے وہ تو آپ نے تباہ کر دیئے یہی سوال زین کر لیتے ہیں چیرمن پی ایچ ایاسر گلانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو بلکم کہتے ہیں جو آگو لاہور میں سر جس طرح ہم بات کرے کہ جتنے بھی لاہور میں میگا پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اور ان کے تعمیر کے دوران جو بھی درخت کٹے جاتے ہیں لیکن ان کی جگہ درخت لگائے نہیں جا رہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہاں پر ہم لگ کر رہے ہیں ہم نے بہت شکریہ آکھر جی آپ میں نے اپنے پوکک کریا آپ کو رہا سکتے ہیں جب تک پاکککاں تریکی ہیں آپ کی کوتر آئی تو جب ہم نے پہلے کہا کہ جب جیب زیادہ رسالہ کی تو پرسٹ بریفنگ میں سامنے آئی کہ ہمارے ہاں PAHK کی کنٹرول لگیا اور میں اوبر ادو پڑ پڑا ہے اور سارے پاریار پاککک کے پاس ہیں جگہیں کنٹرول لگیاں میں وہ پاکک کر رہا ہے لگے جہاں بھی کنٹرول لگیاں تو وہاں پہ جب ہم نے پاس کی تک کیا تو ہمارے ہاں سالانہ پچیس ہزہار کے قریب ر رچ لگتے تھے میں بات کر رہا ہوں درستوں کی درستوں کی رسالتے تھے تو وہ براہ ایک رضاق چنتا ہم نے پھر اس کے بعد فوراں بحسنا کیا کہ اس کو متھ میں بڑھائیں گے ایک لگ اگر ہم بڑھر بات کر رہے ہیں تو تین سال کے ہمارے سیزن ہوٹے ہیں تو آج کے دن تک ہم اسے سلانہ پانچ پاک سے اوپر لے گئے ہیں سلانہ پچیس پاک سے پانچ پاک سے اگر دیکھیں تو یہ بیس کنہ زیادہ بڑھتے ہیں اور اس پر زیادہ تر چانسل کروابی پرکی کے بیتر ہیں کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ لگائیں ہیں اپنے کنٹرولڈ ایڈیاز میں جہاں مالی پانی کے افیمت ہے اپنے پاکوں کے اندر لگائیں ہیں آٹھ سو سے زائد ہیں مال aime میں لگائئے ہیں یا کچھ ایسی جگہوں کے اوپر سرکاری داروں میں جہاں پہ سکول جہاں سکول جہے ہیں قولیت ہوں اس کے علاوہ بھی اگرڈجر نے لگائی ہیں اٹھیکل نے لگائیں ہیں سکول اٹھوٹی پانچ پر اور نے لگائیں ہیں تو وہ وہ اس کے بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھ سےکہ ایک اینجل میں وہ پیدی چیس asked یہ کہ ہم اس کو بھیس کنہ زیادہ اپر رہ لہی ہے پیدا اپر اسی شہر میں آپ phrase موسیقی 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 یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے اہداف تھے نا درخت لگانے کے وہ انہوں نے پورے کر لیا ہم تو آپ کے پروگرام کے آغاز میں یاسر گلانی صاحب ان کے ادارے کے محترف ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے بڑا سپیسیفک سا سوال ہے کہ آپ کی حکومت نے شہر میں لال شہباز کلندر انڈر پاس بنایا ڈیڑھ عرب روپے کا پروجیکٹ تھا اس کا کیا ایک پرسنٹ پی ایچ اے کو ملا آپ نے اس کے پیسے ہورٹی کلچر پر لگائے یہ ابھی تین میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں دس سرب روپے کے پروجیکٹ ہیں ایٹی پرسنٹ اس کا خرچ ہو چکا ہے دس کروڑ روپے آپ کو ملنے تھے کیا وہ ملے آپ نے ان پیسوں سے کیا شجرکاری کی کیا جو خیابانے فردوسی دی موڈلنگ پروجیکٹ پہ سو درخت کٹا کیا آپ نے اس کا متبادل ابھی تک لگایا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے درخت لگا دی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے شہر کو ضرورت بھی ہے کہ نئے درخت لگائیں تو جو تناور درخت کاٹ دیئے ان کا کیا کیا ہے یہ سر اس کا اگر وہ بتا دیں گے سر اس کا جواب دے دیں جو تناور درخت کاٹے گئے ہیں وہ کہاں پر لگائے گئے ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ہے کے نہیں ہے بلکہ جب گلانی صاحب سے پوچھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے دس نہیں ایک کے بدلے سو لگائیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر لگائے ہیں صرف وہ بتا دے میں دو چیزیں درگیان میں سوڑی سے آواز کر گی شروع میں نے جاتا پہلی جیس تو یہ کہ دیویلمنٹ پر جو لاہور شہر کے ادھر آلٹری دیویلمنٹ پر جو یہاں پہ ہوئے ہیں وہ بھی انفرسکٹر سے آٹکے نہیں ہوئے جیسے دلازے بھی کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں اگسٹنگ روڑ کے اوپر انڈر پاک بنائے اور وہاں اس طرح سے وہ دیمج نہیں ہوا وہ بڑے درستیں وہ دیمج ہوئے ہیں اس طرح سے آپ کا شیرہ مالا جو دید ہے اس کے اوپر بھی ادھر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ایسٹنگ روڑ نہیں ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ ہمارے ہیں ہم نے اسی ہی ایڈیاز میں اس کے ادھر پاک میں ایڈیسن گرین بیٹس میں نکر افتیز لگائے ہیں وہاں پہ بڑی جزاعت میں لگائے ہیں لیکن جو ہوتی ہے جو جیادہ امپورٹ چیز ہے وہ جیادہ ایڈیگل گٹنگ ہے جو ایڈیگل گٹنگ ہوئی ہے میں آپ کو داؤں میرے سامنے اس وقت میں آپ کو پروائید سر سکتا ہوں پہنچ افتیز بینس سوسائیٹی میں لوگوں نے اپنے گروں کے سامنے ایڈیگل گٹنگ کی جو ہمارا ویورس میں ہی آتا ہے ایک ہوتا ہے یہ کیا تیز ہے یہ لوگوں کے گروں کے سامنے جیلی ایسٹا اس کے پریمین کے نام پر درست آٹی ہے گلانی صاحب میں تو بڑا سپیسیفک سی بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایک پرسنٹ جو دس کروڑ پر بنتے تھے وہ آپ کو ٹرانسفر ہوئے اب آپ کہہ رہے ہیں وہ درخت نہیں کٹے وہ ہم نے بڑے اچھے وہ اگزسٹنگ انفرسٹرکچر پر بنا دیا گلانی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے میں آپ نے وہاں پہ الودگی اڑائی اس پر کابو پانے کے لیے بھی تو پہلے درخت ہونے چاہیے تھے نا وہ کدر ہے اگزاکٹلی الودگی کے سر بات کریں تو میرے خیال سے یہ والا جو سیزن چل رہا تھا اس میں اتنی پلانٹیشن نہیں کی گئی اور یہ تو اللہ کی طرف سے بارش ہو گئے جس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں اور جو الودگی ہے وہ کم ہو گئی تھی سموک کم ہو گئی تھی کیل ورنہ اتنی پلانٹیشن سب نہیں کی گئی تھی جس سے ہم لوگی سے جان چھڑوا سکتے سموکی ریزنز میں آپ کی امیشن زیادہ سے زیادہ جس میں آپ کی کاریوں کا دعا ہے جس میں آپ کی پیپریز ہیں جس میں آپ کی پیپریز ہیں جس میں آپ کے بٹھے ہیں جس میں آپ کے پاسنوں کی باقیات کو چاہی یہ چہہہے کو دے چاہہے وہ چاہہے ہیں کمبائی ب filmmaker کی بنید کی بخ Indeed ہوں چملھ ہاؤں اس کو ب nossa بہترین سموکہ بند کر رہے ہونے ہی بتائے ہی وہ چکتے ہیں ہے جس میں جگھ رہے ہیں جنگ محمد ہوں تو آپ کو پلانٹا μποروب两 موسیقی 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 سر کوئی نہیں کیا اپنا گلانی صاحب آج اب ٹائم نکال کے ناظرہ لال شباز کلندر انڈر پاس وزٹ کر لیجئے گا وہاں پہ کسی بھی طرح کا آپ نے کوئی ہورٹیکلچر کا کام نہیں کیا یہ چار پلانٹر لگا کے اس میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا کے تو یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے یہ شہر کی فضا کو علودہ ہونے سے بچانے کے لیے شہر کی فضا کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہوتا پھر آپ بیسیکلی تو آپ نے جتنے بھی گلانی صاحب گلانی صاحب عرض تو سن لیں بیسیکلی تو آپ نے جتنے بھی وہ لال شباز کلندر انڈر پاس پہ اب آپ نے جان بوجھ کے کھانی شروع کی ہے لال شباز کی جتنے بھی آپ نے وہاں پہ پودے لگائے تھے نا وہ صرف اور صرف اس دن کے لیے تھے جیسے دن وزیراللہ صاحب نے آنا تھا اگلے دن سارے گملے اٹھا لیے گئے تھے بیسیکلی گلانی صاحب ہم منیبہ بھی میں بھی آپ سے ایک نا سپیسیفک سوال کر رہے ہیں سابق دور حکومت میں جب جیل روڈ سکنل فری کوریڈور بنا کلمہ انڈر پاس بنا مسلم ٹاؤن فلائی آور بنا میٹرو بس بنی اورنج ٹرین بنی ان کا جو ہارٹی کلچر کا ایک پرسنٹ پی ایچ اے کو ملنا تھا وہ ان کو نئی ٹرانسفر ہو سکا جس کی وجہ سے جو آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ گزشتہ سالوں میں صرف پچیس ہزار درخت لگتے تھے سلانہ اس سال ہم وہ ایوریج کو اڑھائی لاکھ پہ لے گئے ہیں تو ہم تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بلہائی کے لیے اور آپ کو نشاندہی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ سر یہ وہ پیسے ہیں دس کروڑ پیہ جو کہ آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کو ملنے چاہیے جو پی سی ون میں جب پنجاب حکومت نے پی ڈی ڈی و پی نے سیکریٹری ہاؤزنگ نے پنجاب کبینہ نے اس پی سی ون کو پاس کیا تو انہوں نے کہا کہ یاسر گلانی صاحب کے ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیں ہم تو آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پیسے لے رہے کیا آپ صرف اور صرف اگلے ڈپارٹمنٹ کو جھگہ صحیح سے بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑے ہیں اگر آپ کو یہ دس کروڑ پیہ مل جاتا ہے تو جو آپ روز پنجاب گورنمنٹ کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پارکس کی منٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کم از کم اس سے یہ سارا بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ ہارٹیک کلچر کا کام بھی کر لیں گے ابھی آپ نے لاسٹ میری بات سن لیں ابھی آپ نے میں واکی جنگل کی بات کی کہ ہم نے اربن فورسٹ بنائے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بڑا اچھا کام کیا آپ نے تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ میں واکی جنگل کس طرح بنے کہ مشینری کسی ڈپارٹمنٹ سے ادھار لی جو پودے ہیں وہ کسی کارپورٹ سیکٹر سے منت کر کے لیے گے گورنمنٹ کو چھے چٹھیاں لکھی گئی تو جب ایک چیز کاغذات میں آپ کو مل رہی ہے تو آپ اپنے ادارے کو خود کفیل کیوں نہیں بناتے کیوں آپ خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ہم تو صرف آپ کی اس چیز کے کیا وجہ ہے فنڈز نہیں دیے جا رہے کیوں فنڈز دبا دیے جا رہے ہیں جو انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات ایک ٹیٹویل ہے کہ وہاں سے ابھی فنڈز میں ٹانسپ نہیں ہوئے لیکن اس کے لیے ہماری ان سے بات کی ہوئی ہے کہ نوے بھی کیا ہے بلکہ ابھی حسان خابر صاحب ہمارے اوپس میں آئے دے تو میں نے ایک سیلیشن دی تھی کہ جب بھی یہ فائنل پوجیکٹ ہوتا ہے تو ایک سوٹ جب وہاں پینڈز سے ہی ہمیں وہاں سے مل جائے تو یہ پرابلم ہی رہتے کیونکہ جب دپارٹمنٹ سے دپارٹمنٹ پیسے آنے اس پرے وہ ٹائم لگ جاتا ہے پرابلمز ہوتی ہیں یہ بلکل بات انگی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ سا دیکھیں جب ہمارے پاس ایک چیلنگ سامنے آجیا یہ سکریشن ہے ہمارے پیسے نہیں ملے جو لڈیے تو وان پرسنٹ تھا لیکن وہ میں نے بدایا کہ بات ہو رہی ہے ہماری چند میں گل جائیں گے تو کیا ہم اس کو بلکل روپ دیتے ہم نے پھر کیا کیا وہ کہتا ہے ہم نے پھر کوپٹ سیکٹر کو ہم نے شہریوں کے ڈیوال کیا ہم نے ہم کو یہ ہمیچہ سے آنرشی پولیسی بھی کہ آئیں ہمارا شہر ہے ہم سب ملکے پلائیں ملکے اس کو بہتر کرتے ہیں اور بہت سارے شہریوں نے اس پر لپا ہے تہاں کاروں پر ازداد میں کا چیمبر میں کا ہم نے ان کے اعزاد میں چیرمینی رکھی ان کو سیٹیفیٹ دیے کیونکہ یہ دار ہے میرا آپ کام سب کا دار ہے جو بہت سارے روڑی ایسے ہیں کھنٹی کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ پودا کہاں سے لے کے ہیں جگہاں پہ لیں موسم میں سرما میں نے کونسی پلانٹیشن کی ہے سر جادے جاتے صرف یہ چھوٹا سا جواب دے دیں موسم میں سرما چل رہا ہے اس میں کونسی آپ لوگوں نے پلانٹیشن کی ہے ہمارے دو موسم بڑے ہوتے ہیں پلانٹیشن کی ایک مونسون ہوتا ہے مونسون میں بھی آپ نے عرمدللہ دارگر اور اس بہار کے اندر ہے جو ہمارا شروع ہوگا سرما کے اندر آپ کو بتا ہے کہ اس طرح سے یہ پلانٹیشن نہیں ہوتی ہے پلانٹیشن کی ہمارے موسم میں بہار شروع ہوگا پلانٹیشن کی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس کے اندر ہماری برکول پلانٹیشن کی کیاری ہے ہمارے پاس اپنی نورس دیر میں بھی ہمارے پاس بہتے موجود ہیں اور اگر شہریوں کا جو پیلیشن ہے وہ بھی کیونکہ اندر شکم دے رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ہم کافی بڑی چیزاز بھی چلا اس سیزن میں کریں گی کیونکہ یہ دو سیزن ہوتے ہیں مینلک شیجر کاری جن کے اندر شیجر کاری کی جائے انجینئر یاسی گرانی صاحب چیرمن پی ایچی ہمارے صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنا موقع دیا زین آخر پہ کیا کہیں گے آپ ان کی بات سن لیا انہوں نے تو کہا ایسا بچھا ہے آپ کا جو آخری سوال تھا وہ مجھے بڑا اچھا ان کا جواب لگا ہے وہ سامنے گلاس پڑا ہو نا اس میں آدھا خالی ہو آدھا بھرا ہو تو وہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے موسم سربا میں کیا پلانٹیشن کی انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بہار میں اور مونسون میں کر لی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موسم سربا میں کسی بھی طرح کی پلانٹیشن نہیں کی مونیبہ ضرورت ہے ان کو کہ وہ ان سے فانڈ لیں اور اس کے بعد شہر میں اس کو یوٹیلائز کریں اگزاکٹلی اپنا حق ہے آپ کا مانگتے ہوئے آپ کو کیوں قطرہ رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھ نہیں آرہی اور یہ محکموں کے اندر ہی جو ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال سے جو مقابلے بازے چل رہی ہوتا ہے یہ کم کرنی چاہیے ہمارے سے زین العابدین نمائد الہور نیوز موجود ہے زین بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے بھی جو ریالٹی ہے گراؤنڈ ریالٹی وہ ہمارے سے شیئر کی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سوی بریک لینے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاغلہ ہور جاناب اب کچھ بات ہو رہا ہے کھیل اور کھلاڑی کی تو عالمی چیمپین جان شیر خان کی مناسبت سے کھیلے جانے والا جو کھیل ہے سکواش پاکستان میں اپنا وہ مقام کھو چکا ہے جو کبھی ماضی میں حال تھا اور ستر کی دہائی کو عالی میار کے ٹارنمنٹس اور ورلڈ کلاس کھلاڑیوں کی موجودگی کی وجہ سے بین الخوامی سکواش کا بہترین دور کہا جاتا تھا اور یہی وہ دور ہے جس میں پاکستان سکواش کا پاور ہاؤس کہلاتا تھا اور پاکستان نے اس کھیل کو جان شیر خان محبولہ خان آزم خان اور جہانگیر خان جیسے نامور کھیلاری دیے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک نئی شناخت دی لیکن آہستہ آہستہ یہ جو کھیل ہے یہ زوال پذیر ہوتا گیا لیکن اب ایک مرتبہ پھر اس کھیل میں پاکستان کے اروج کی امیدیں پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور پاکستان کا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سب کی نظریں اس پر پاکستان کے نمبر ون سکواش چیمپئن طیب اسلم پر جمعی ہوئی ہیں جنہوں نے حال ہی میں چیف منسٹر پنجاب انٹرنیشنل اوپن سکواش چیمپئنشپ جیت کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سکواش میں پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکنے تو سب کی امیدوں کا محور طیب اسلم آرش ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو چلیے جنہاب انہی کی زبانی ان کی کہانی جانتے ہیں کہ وہ ان امیدوں کا مان رکھنے کے لیے کتنے پور آزم ہیں اور ان کی تیاری کیسی چل رہی ہے طیب میں آپ کو والکم کہتی ہوں جاغوالاہور میں کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک ٹاک طیب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ آپ نے یہ جو ٹورنمنٹ کے جیتا ہے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے مجھے بتائیے کتنا ٹف تھا یہ کامپٹیشن اور اگر سکوش کے والے سے میں آپ سے پوچھوں تو پاکستان میں کتنا ٹالنٹ ہے اگر ایوینٹ کے حوالے سے بات کیجئے کوئی بھی ایوینٹ آسان نہیں ہوتا یعنی نیشنل کیوں نہ ہو تو انٹرنیشنل میچے جیتنا ایسان نہیں ہوتا اور ٹالنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اگر ٹالنٹ کمپیر کریں ورلڈ کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کا بیسٹ لیکن ابھی دنیا میں کھیلی جاری ہے آپ کا جو نمبر آتے ہیں وہ 40 بناتا ہے دنیا میں نمبر ون بننے کے لیے کتنی آپ کی کوشش ہے جاری ہے کتنی ٹویننگ کر رہے ہیں کتنی جدو جوہد کر رہے ہیں ٹویننگ تو میں کافی کر رہا ہوں اور میرے کوچیز میرے ساتھ ٹرین بھی کر رہے ہیں لیکن پرابمز وہی آپ کو بتایا ہے تھوڑے سسن کی ہے پاکستان میں وہ ٹریننگ وہ ڈوتریشن وہ فٹنس لیول کہ کوچیز نہیں ہے جو ہمیں ٹرین کر رہے ہیں اور ہمیں انٹرنیشنل پر بیئر کر رہے ہیں پرابم یہ آ رہی ہے کیونکہ نینٹیز، نیٹیز کی سکواش ڈیفرنٹ تھی ابھی سکواش ڈیفرنٹ ہو چاہی ہے ڈیفرنٹ ہو گئے بہت گیپ آ گیا ہوگا ہے جی بالکل پہلے گیم تھی انڈیورنس کی اب گیم ہے پاور کی تو سکواش ریکٹ چینج بول چینج کوڑ چینج تو پاکستان ہوکی کی طرح اسی گراؤنڈ والی ہوکی کھے رہا ہے وہ سیم بول پرابلم چلی ہے پاکستان میں سکواش میں بھی ٹھیک ہے تو چینجنگ کام پہلانی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال سے پاکستان میں ایک ایڈمیز ہونی چاہیے جو بلکل نہیں ہیں پورے پاکستان میں میرے خیال سے ایک ایڈمی ہے پوری اسلامباد میں نیشنل ایڈمی اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی ایک ایڈمی ابھی لیکن نورل امین مہنگل صاحب آئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اچھا امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مطلب اگر کسی سپورٹ کو ہم لوگوں نے آگے لے کر جانا ہے اس کو بوسٹ کرنا ہے تو گراس روٹ لیول پر میرے خیال سے اس کو سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو گراس روٹ لیول کی سب سے اچھے ایکزمپل یہ ہے سکول میں اس کو کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے سکول میں ایسی فسیلٹیز ہیں سکواش کے حوالے سے پورے لاہور میں مجھے نہیں لگتا کسی سکول میں ایک سکواش کورٹ ہوگا اور صرف جیسی میں اور لمز میں دو کورٹ ہیں سکواش کے اور میرے نولیش کے مطابق اور کئی بھی نہیں ہے تو اگر ایسی اگر ہم نے سکواش پرموٹ کرنی ہے تو آپ کو جگہ جگہ سکواش کورٹ بنانے پڑیں گے جو پاکستان میں نہیں ہے پورے پنجاب میں ایک پروفیشنل گلب ہے وہ پنجاب سکواش کلپ ہے اس کے علاوہ پورے پنجاب میں سکواش کلپ نہیں ہے تو کوچیز اور جو ٹرینرز ہیں وہ کیا یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں سکھا سکیں جو آپ لوگوں کو سکھا سکیں نہیں سکواش کے لحاظ سے تو کوچیز ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارا جو پروبلم مارا ہے وہ فٹنس ٹرینر نہیں ہے اور نوٹریشن نہیں ہے نوٹریشن ایک بچہ وہ فوڈ ہی نہیں کرسا تھا اس کے لئے پاکستان کی کوچیزیں ٹھیک ہیں اگر تو آپ نے ورلڈ چیمین بنانا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ٹیم چاہیے کیونکہ سکواش ایک انڈیویجیلی گیم ہے لیکن سکواش میں آپ انڈیویجیلی ورلڈ چیمین نہیں بن سکتے اس کے لئے آپ کو ایک ٹیم چاہیے آپ کا فٹنس ٹرینر، آپ کا نوٹریشن آپ کا ڈوکٹر اور آپ کا سکواش کوچ اور بڑی چیزیں ہیں اس کے لئے فرن بھی چاہیے اور سکواش پلیئرز کی دپارمنٹس وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بند کر رہے ہیں تو آگے سکواش میں سکواش کم تھے اور دپارمنٹس بھی بند ہو گیا تو پھر پاکستان کی پلیئر کیسے سروایف کر رہے ہیں مطلب اس چیز کو جس میں ہم لوگوں نے بہت نام کمایا ستر کی دہائی میں اسی کی دہائی میں جس میں ہم لوگوں کے پاس اتنے اچھے ویل پلیڈ جو تھے کھلاری موجود تھے اور ہم کیا اسی مانیائی ولٹی کے ساتھ کے پاس اٹھ د cousہ پی uh شکریze हمینے حتی حدی٦ یہ 22 اگے لیکن 68% دہائی میں اپ ki چیز ان景 تیر جانت دیکھ لئے heii 50وں میں بھی پاکستان ورلڈ جیمпیون تھا 50وں میں، اور 80وں میں اس کے پاسر تگیر آپ jun vai اور87 ہر دس سال دنیا investment ہے لیکن ہم چینج نہیں ہng اور کتنے سال ہو گئے آپ کو مجھے کھیلتے ہوگے مجھے کھیلتے ہوئے آپ کھیل رہے ہیں دوسرا یہ کتنا مہنگا کھیل ہے تیب یہ ہمیں بتائیے سکواش بہت ایکسپینسیو ہے کیونکہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جو مندل کلاس لوگ ہیں وہ بچارے فورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پرابلمس یہ ہے سپونسر کی اور ریکٹ بہت مہنگ ہے بولز اس کے بعد کٹ آپ کی شوز تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصت سپونسر و بجٹ چاہیے اگر کسی نے سکواش راڈ کرنی ہے تو یہ پرابلم اور سکواش کورٹ سپرش کرنی ہے پورے پنجاب میں آپ کو بتایا ہے ایک ہی پروفیشنل سکواش کورٹ ہے ہی پرائیو ٹھائیٹ تو بہت ہے لیکن فرفیشنل جو گورنمنٹ گا ہے وہ صرف ایک ہے اور جس کو ابھی نور و للمین مینہ گل صاحب چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جس DSP جس پورٹ کر رہے ہیں ابھی ابھی پانچے ماہ ہی ان کو آئے ہیں تو امید ہے کہ ان کے آنے سے ہماری آپ کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ آپ لوگ نے بتایا ہے کہ کیا کیا رکاوٹے آپ کو پیشتہ رہی ہیں آپ لوگوں کو میں نے اپنی پروبلمز بتائی ہے میں نے اپنی جو بارے میں بھی بتائیا اور اپنی جو بارے میں بھی بتائیا میں سن جی پیل کے طرف سے سکواش کھیلتا تھا میں پاکستان نمبر وان ہوں میرا کونٹریک ختم ہو گیا سن جی پیل کے ساتھ اور باقی نیچے پریز کا گیا ہوگا تو یہ پروبلمز ہیں پاکستان تو کیا امید کوئی جاگی کہ وہ کچھ کریں گے آپ لوگوں کے لئے کوئی کورٹس بنائے جائیں گے کوئی فسیلٹیز آپ لوگوں کے لئے سامنے آئیں گے انہوں نے آتے ساتھ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو کذافی میں سکواش کورٹ بنا رہے ہیں تو تقریباً دس سکواش کورٹ بنا رہے ہیں تو اس میں کہ وہ اپنے فریک پہ ہیں تو اگر تو وہ اسی طرح چلتے لئے تو امید ہے کہ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے تین سے چار سال میں پاکستان کی سکواش واپس آسکتے ہیں جو ہمارے آپ کو مکام ہم حاصل کر سکتے ہیں اگلا کیا ٹارے مت ہے کس کی تیاری کرنے جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں شکاگو اپن کیلئے ویشنڈن ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ تو تو میں پہلے یا ٹان ہے تو میں پہلے یو ایس جاؤں گا وہاں کھیل کے پھر انگلنڈ جاؤں گا وہاں بریٹش اوپن کھیل کے پھر واپس آئیں گے تو پورا دن کیا ڈائیٹ پلان رہتا ہے آپ کا نیٹریشن کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھو تو میں آپ کو سیجی سے کہوں پہلے تو ایسی سکوچ چردی تھی یہ دو تین سال ہے تھوڑی سی عوانیس آئی ہے تو میں بچپن سے ہی رہا ہوں لیکن انٹرس بھی تو آپ کو بتا ہے پاکستان کو اپنی جگہ سے ہلانا بھی پاکستانی کو بڑا کام ہے تو پاکستانی ہی تو ہلتے نہیں ہیں تو میں نے تھوڑا سا ایک ڈاکٹر سے ہے میرے ڈاکٹر واسیم ان سے جو رابطہ کیا کہ میری ایسی نیٹریشن کی پروblem ہے تو پھر انہوں نے مجھے ایک ڈائیٹ پلان دیا ہے اس چیز پر میں چلتا ہوں اس میں آپ کو پتا ہے میرے صاحب سے تو سپورٹسمن کے تین میل تھے وہ پانچ ہوگے تو میں تھوڑا ہراان ہو تو میں نے تھوڑا ساپنی ویڈ کو بھی دیکھنا تو میں نے تھوڑا ساپنی ویڈ کو بھی دیکھنا یہ ویڈ بھی کنٹرول کرے گا تو ابھی میں اس چیز کو تھوڑا فولو کرتا ہوں تو کافی بہتر ہے میری لیے تو تیب جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بچے جو آنا چاہ رہے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اس میں ان کو کیا کہیں ایک تو کیا قوالٹیز ہونی چاہیے اگر اس چیز میں آنا ہے اور دوسرا کہ کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے آپ کو سیریسلی بتاؤں تو سکواش میں آپ ہارڈ ورک ہیں تو آپ کام کر سکتے ٹیلنٹ چیز میں چاہیے لیکن ٹیلنٹ ہارڈ ورک کو بیٹنی گر سکتا اگر آپ ہارڈ ورک ہیں تو آپ ایزیلی سکواش میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو اگر سکواش میں آنا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ اپنا ہارڈ ورک کا مائنڈ بنا گیا کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا اور سکواش کی ہے کہ سب سے اچھی چیز ہے اس میں آپ کو کسی کی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیزرف کرتا ہے وہی ٹیم ہی ہوگا جو نہیں کرتا وہ نہیں ہوگا تو اس میں سب کے سامنے ٹرائلز ہوتے ہیں جو جیتا ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن پلاتفارم کی کمی ہے فسیلیٹیز کی کمی ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تایہ بس لمپا کے ساتھ نمبر ون سکواش فلیار ہمارے ساتھ موجود ہے تو یہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ یہاں پر آئے اور بسٹ اف لکھ فور یور فیوچر اور دناب اب کچھ بات کر لی جائے کتابوں کی نگری کے حوالے سے تو کتاب انسان کی بہترین دوست سمجھی جاتی ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کا تعارف کسی ایسی کتاب سے کرواتے ہیں جو آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور دیکھ کر جائے اور ان تمام کتابوں سے جو تعارف ہے وہ ہمارا کرواتے ہیں امن حماد صاحب ہیں شائر ہیں عدیب ہیں اور مصنب بھی ہیں اور آج جس کتاب کا تعارف وہ ہمارے ساتھ کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہم بھی وہی موجود تھے تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں اور اس کتاب کا تعارف ان سے سنتے ہیں جی احمد صاحب بہت شکریہ منیبہ آج کی کتاب بیت وقت عام کاری کے لیے ٹیلیویزن دیکھنے والے کے لیے میڈیا پریکٹیشنر کے لیے اور ہر پڑھ لکھے آدمی کے لیے بہت دلچسپی کی حامل ہے اور وہ کتاب ہے ہم بھی وہی موجود تھے اور یہ اختر وقار عظیم صاحب کی یاداشتوں پر مبنی یہ کتاب ہے سنگ میل نے اس کو شائع کیا اور اس میں بہت تصاویر کھلرڈ بھی ہیں بلیک انڈ وائٹ بھی ہیں جس سے کہ دو آتشا ہو گیا یہ کام اور انہوں نے اپنی یاداشتیں جو ہیں اس طریقے سے کلم بن کی ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ سارا کام جب ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہونے کے بعد یہ مسلسل لکھتے کیوں نہیں رہے یہ تو نوول بہت اچھا لکھ سکتے ہیں ان میں کہانی سنانے کی فطری ایک صلاحیت ہے کہانی سنانا آسان نہیں ہوتا ایک بہت گنجلک کام ہوتا ہے یہ آپ کو کردار نگاری کرنی پڑتی ہے اور آپ کو پورا پلات بنانا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ نہ پڑھنے والے کا سانس پھولے نہ لکھنے والے کا سانس پھولے نہ وہ بور ہو تو اختر وقار صاحب نے جو ان کا کریئر رہا ڈیاستی چینل کے ساتھ یہ وابستہ رہے وہاں پہ انہوں نے ہائیسٹ پوسٹ پہ بھی کام کیا اور بالکل ابتداء میں جو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ بھی کیے میں آپ کو مثلا بیان کر دیتا ہوں کہ پڑیوسر کے طور پہ انہوں نے کراچی اسلامباد لاہور ان سب جگہوں پہ کام کیا پھر پروگرام پی ایم جیسے ہم کہتے ہیں پروگرام مینجر کے طور پہ یہاں لاہور میں کام کیا لاہور کے پی ایم جو تھے وہ بہت ہی زبردست قسم کے یہاں پہ لوگ رہے مثلا دھوان جو تھا آشرزیم والا اس کے جو سجاد صاحب تھے وہ بھی ہاں پی ایم رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر درچسپ بات یہ ہے کہ انچارج رہے سپورٹس کے پی ٹی وی پہ تو ایک طرف دوسرے کام مشکل کام اور ایک طرف سپورٹس جیسا مشکل کام یہ دو بالکل اپوزٹ یعنی پروڈکشن کے حوالے سے پروڈکشن کے اعتبار سے میں اگر بیان کرو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پی ٹی وی کے لاہور میں ایک کیمرمن تھے ان کا ہم نے انٹرویو کیا اپنے پروگرام کے لیے ہم لوگ پی ٹی وی کی سالگیرہ کے سلسلے میں پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کی شہرت کیا تھی آپ کی ایکسپیٹیز مہارت کیا تھی تو کہتے ہیں کہ میں چھکا سپیشلس تھا ہم نے پوچھا کہ آپ وہ کیسے اچھکا سپیشلس کیسے مشہور ہوئے انہیں کہا کہ اس زمانے میں جب بہت زیادہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھی تو میں کیمرے کو اس مہارت سے استعمال کرتا تھا خاص طور پر اس وقت جب کوئی پلئیر سکسر لگاتا تھا میں گین کو فالو کرتا تھا اور اس وقت اس زمانے میں اس کو فوکس میں رکھنا فالو کرتے جانا باؤنڈرے کے پار گرتے ہوئے دکھانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا آج تو بہت سہولیات ہیں چھتیس چھتیس کیمرے لگے ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں تو اس وقت پی ٹی وی کا زمانہ آپ یاد کریں تو وہ بڑی اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ یہ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا تو کہتے ہیں کرکٹ کی کوریج کے لیے مجھے ہی بھیجا جاتا تھا تو بہرحال اس کے بعد یہ جی ایم کے طور پر ڈیریکٹر کرنٹ افیلز کے طور پر اور سینئر وائس پریزنٹ کے طور پر بھی بات کا کام کرتے رہے انہوں نے بہت خوبصورت یاد دیں چھوٹے چھوٹی کلم بند کی ہیں ایک میں جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پرائم نیسٹرز کے ساتھ بھی ظاہرہ کام کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ وزیراعظم نواز شریف کو کسی نے مشورہ دیا کہ دہی علاقوں میں رہنے والوں سے براہ راست خطاب اگر کسی کھیت میں بیٹھ کر کیا جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا وزیراعظم تیار ہوگئے سندھ کا ایک دہات اس خطاب کے لیے منتقب کیا گیا ٹی وی اور ریڈیو کی ٹی میں تمام تکنیکی انتظامات کے ساتھ وہاں پہنچ گئی گرمی تھی سورج پوری آپ وطاب کے ساتھ چمک رہا تھا وزیراعظم بھی جلدی میں تھے لیکن بہت دیر تک ریکارڈنگ شروع نہ ہو سکی کیونکہ پلنگ جس پر وزیراعظم بیٹھے تھے اس کے پائے بہت اونچے تھے اتنے بڑے اور لمبے کہ ان پر بیٹھ کر زمین تک پاؤں پہنچانا مشکل تھا یہ بات میاں صاحب کو پریشان کیے جا رہی تھی وہ دونوں ٹانگیں آگے پیچھے جھلا رہے تھے جیسے فٹبال کھیل رہے ہوں ٹی وی کی طرف سے اتر وقار عظیم کی ریکارڈنگ کے ذمہ داری تھی یہ اختر وقار عظیم ہے اور اتر صاحب کی بات بتا رہے ہیں انہوں نے یہ صورت دیکھی تو وزیراعظم کے سیکرٹری کی توجہ دلائی کہ وہ کوئی حل نکالیں وزیراعظم بھی پلنگ سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ہاں یار بہت تنگ پڑ رہا ہوں پائے چھوٹے کرنے کے لیے آری کی تلاش شروع کی گئی لیکن کھیت میں آری کیسے ملتی کافی وقت گزر گیا پھر کسی کو خیال آیا بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ شاید وزیراعظم ہی کو خیال آیا کہ کھیت میں چھوٹے چھوٹے گڑے کر کے پلنگ کے پائے اس میں رکھ دیے جائیں یوں یہ مسئلہ حل ہوا اور شام تک ریکارڈنگ مکمل ہو سکی تو یہ جو on the spot جینیس آپ کی کام آتی ہے پروڈیوسر کے لیے یہ بہت ضروری ہے میں خود جب پروڈیوسر کے طور پر کام کرتا رہا تو وہ ایسے ایسے وہ آتے ہیں مقامات آتے ہیں جہاں پہ ہماری ٹریننگ پیچھے کہیں رہ جاتی ہے کہ ہم نے تو یہ کبھی نہ کسی استاد نے سکھایا نہ کسی نے تیوریٹکلی بتایا تربیہ ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں کیا کس صورتحال کا آپ کو سامنا ہو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہاں آپ کی اپنی جینیس کام آتی ہے آپ کی اپنی وزڈم کام آتی ہے اسی طرح انہوں نے بڑی دلچسپ جو واقعہ میر زفرالہ جمالی کے بارے میں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ میر صاحب سے بزرگ ناراض ہوگا میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ سادہ دل آدمی تھے اور وزرعظم بننے کے بعد لوگ سرکاری خرچے سے اپنے گھروں کی بڑی تذین و آرائش کرتے تھے لیکن جمالی صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا ان کے گھر گئے ویسے ہی سادگی تو کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ سے صاحب ناراض ہو گئے ہیں اسطیفہ دے دیں تو آپ کو غصہ تو آیا ہوگا کچھ شکوا شکایت تو کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے میر زفرالہ خان جمالی میر لکھتے تھے اور اپنا تخاطب بھی اپنا جو تخلص بھی وہ بھی میر ہی کرتے تھے تو مجھے ان کا شیر ایک تو یہ کہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ شیر بھی کہتے تھے دوسرا یہ ہے کہ میر انہوں نے لفظ استعمال کیا تو میرا جو وہ ہے دھیان وہ بڑے میر صاحب میر تکی میر کی طرف گیا لیکن یہ میر زفرالہ خان جمالی صاحب تو ان کے اس کتاب سے ہمیں ایسی ایسی چیزوں کا پتہ چلا ٹیکنیکل سائیڈ کے علاوہ بھی یہ دلچسپ تاریخ کے گوشیں ہیں بڑے آدمیوں کی داستانیں ہیں کسے ہیں تو میری اختر وقار عظیم صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آپ مزید لکھیں یہ آداشتوں کے علاوہ اپنی میمائر کے علاوہ نوول نگاری کی طرف بھی آئے چیئے جی احمد حماد صاحب اپنے ساتھ موجود تھے اور ہم بھی وہی موجود تھے اس کتاب کا تعرف ہم سب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا مجھے جناب اب آپ نے اجازت دینے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ